کیا ذکر کیا ورنن ہے راوان میں ان کا جی اس پرکار سے ہم محلوم کا ورنن کر رہے تھے ٹھیک اس پرکار راوان اپنے محلوم کا اپنی پربتائی کا ورنن بھگوان صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے کہ تم ایک تفسی ہو ایک چھوٹے سے منوش ہو اور تم مجھ سے ٹکر لینے کی سوستے ہو یہ تمہارے من کی دات دینی پڑے گی اور انہی باتوں کو کہا کر کہ راوان ہمیشہ ان محلوم میں ان کندروں میں چھک جائے کرتا تھا تو بھگوان گوشو میں تنسیدہ جی کیا کہتے ہیں اس میں لکھا ہے ستھے ستھے سب پربو پربتائی جل پتی جنی دیکھو منوائی اگر تم میں دم ہے تو تم اپنی سچائے کو دکھلاو بھگوان صلی اللہ علیہ وسلم راوان کو اس پرکار کہتے تھے کہ تم اپنی ستھتہ اپنی جو اوریجنل طاقت ہے جو واسطویق طاقت ہے اسے دکھلاو اپنی پربتائی کی واقعہ مت کرو جی سوائی جی بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے آپ کا اور اس وقت ریسرچر اشوک کمار کینٹ ہمارے ساتھ ہیں اشوک کمار جی سواغت ہے آپ کا آپ سے جانا چاہیں گے اس ریسرچ کے بارے میں اس کھوچ کے بارے میں کیا کہیں گے آپ بہت بہت دنیاواز سب سے پہلے میں آپ کے ٹی وی ماتیم سے سب رام بگتوں کو اپنی طرح سے جیشری رام بولتا ہوں ہم لوگ چار سال سے پچھلے سے کر رہے ہیں اس کے بارے میں اپنے کھوچ پر تال ہم کو تقریبا تقریبا پچاس سے اوپر جو رمائنہ کال کے جو وہاں پر ستھان ہیں شریلنکہ کے اندر میں وہ ہمارے کے ملے ہیں لیکن پہلے ہم نے چار سال پہلے آج سے جو جو دو سال پہلے ٹی وی کے اوپر بھی ایک دیا تھا تیتہ الیا کے لیے پروگرام دیا تھا اشوک واتی کا کے لیے دو سال پہلے بھی ہم لوگوں نے دارمک واسطہ صدار کمیٹی کے جنڈے کے تلے ہم نے ایک وہاں اشوک جی آپ سے جانا چاہیں گے کیا کیا مشکلات آئیں کیسے کیسے identify آپ نے کیا کہ یہ جگہ وہی ہے یہ نشانی وہی ہے جس کا ذکر رامان میں ہے یہ ایسا ہے جب آپ پربو کے جنہیں کہ جو ستھانوں کو پرتال کرنے ہی جائیں گے تو وہاں آپ کو automatically وہاں پر ایک سے ایک ملتے جائیں گے کہ جو آپ کو بالمک جی کی رمائن کے ساتھ میں جو تتھے جڑے ہوئے ہیں جو ایک ایک چیز کو یہ تتھے کو بتاتے ہیں جیسے پہلے جد کے سامنے میں جو رام سیتو ہے یہ تو ہمارا پہلا سیگنل ملا اس کے بعد میں آپ دیکھئے ہانومان جی جب ہانومان جی پہلی بار گئے لنکا کی اندر میں تو سرسا ماتا جی نے ان کی بدھی کا پرکشن کیا تو ان کے ساتھ میں آپ دیکھ لیں ایک ایک چیز جو ہے ایک ایک چیز ہم نے جو راون کے ڈیری فارم راون کا کیو نیٹ ورک راون کا جو ٹنلز ہے بھومی گت مارگ ہے ایک ایک چیز کو ہم نے وہاں پر یہ پچھلے چار سالوں میں گورنمنٹ کی ریسرچ کے ساتھ میں ڈونڈنے کا پریاس کیا ہے سر جی ان گفاؤں میں کیا کیا نشانیاں آپ کو ملی جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اس میں انسانی واس تھا کبھی رکھتا ہے ہمارا سمپر کشو کمار جی سے کٹ گیا ہے فیلال کشو کمار وہ ویکٹی ہیں جنہوں نے یہاں پر جا کر ریسرچ کی ہے بھی بتا رہے تھے کہ وہ آگے بڑھے انہوں نے وہ تمام نشانیاں دیکھیں جو ان کا ذکر رامیان میں ہیں یا ایک چھوٹے سے بریک کے لیے ہم رکیں گے اور بریک کے بعد